ہوتے سیلفیاں بان رہی ہیں ہوتے فوٹو بان رہا ہے کہہ دی گمبہ دے خضرہ شریف دے سامنے کھڑ کے بان رہا ہے کہہ دی مواجہ شریف دے سامنے ہیاں مک گیا پھر رسول اللہ کو گیا مجرم گناہ کر کے پہنچا حضور میں گناہ گا رہا انہاں دے سامنے فوٹو بنا رہا ہے آپ نے مواجہ شریف دے سامنے کھڑیا ہیاں ہی مک گئی امت نو عدب کوئی نہیں دے پھر گل کےڑی رہ گئی ایرپورٹ دے اتریا اٹھو ایک فوٹو بھیجا ہے جی میں جدے پہنچ گیاں پھر جناب ایرام بدیاں پھر جناب کعبے وچ گیاں پھر ایک جی میں تواف کر رہاں تھے آپ نے یہاں تصویریں بھیج رہاں دسو اے گڑا تواف ہے جڑا حضور دے سامنے کھڑ کے تو مواجہ شریف دے سامنے کھڑ کے تصویریں بنا کے بھیج رہاں کہ جی میں حضور دے سامنے کھڑے ہاں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا ہونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ ایدنا اینا پلکا نا انس بن مالک کہنے میں دس سال حضور دے خدمت کی تھی دس سال کتنے صحابہ حضور دے گھر آئے ہونے کتنی دستک کہنے میں ابو بکر و عمر تو لے کے تیواشی بن حرب تک جنہ ایک بار ہی حضور نووکھیا جیڑا بھی درے رسول دیایا انہیں اینج دروازہ نہیں کھڑکایا انہیں اینج ناخنا نا دروازہ کھڑکایا آج اسی کےڑے عدب دی طرف چلے گئے عدب ہی کھو بیٹھے عدب ہی تو ایک چیز ہے جیڑی بندی کتھوں چکے تھے کتھیں لے جاندی کوئی تصویرہ کھشان جاندہ مدینہ پاک کوئی کعب نال تصویرہ منا رہا عجرِ اسود نال تصویرہ منا رہا کوئی جناب عود پہاڑ چریف چھے کوئی امیرِ حمزدی کی مبارک قبر نال تصویرہ منا رہا تصویرہ منا رہا جاندے عصارہ کو چھڑو مالک ویکھ رہے ازلا فرقہ بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لئمتی و معرفتی بی احوالی و نیاتیم و آزائم ام و خواتر ام و ذالک اندو جلیون لا خفا بھی امام ابن حجرِ اسکلانی فرماتا ہے اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور زہری دنیا میں جلوگر ہو یا تشریف لے جائیں حضور کو یہ بھی پتا ہے میرے امتی کیا کر رہا ہے میرے امتی کدھر جا رہا ہے میرے امتی کے دل پر کیا گزر رہی ہے حضور کو یہ بھی پتا ہے جب حضور کو پتا ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں حضور کو تو پتا ہے اور کس نیت سے آپ آئے بیٹھے ہیں اور میں یہاں کس نیت سے آئے بیٹھا ہوں حضور کو یہ بھی پتا ہے جب حضور یہ ساری باتیں جانتے ہیں تو تصویر کسی کی وہاں بنے یا نہ بنے حضور کے سامنے تو وہ بندہ اچھا پہنچ گیا اپنے عمرے بھی صحیح کرو اپنے آج بھی صحیح کرو اپنی نیتہ بھی صحیح کرو اپنے کرتوت بھی صحیح کرو حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا تو میری امت تو ایوی ہو جانا ہے ایوی ہو جانا ہے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا حضرت زیاد بن لبیت صحابی ہیں وہ کہنے لگے کہ میں عرض کیتی حضور کیفہ یعظہ بالعلم نحن نقرح القرآن ونکرح ابنانا ویکرح ابناؤنا ابناؤم الا یوم القیامہ حضور آپ فرما رہے ہیں علم چلا جائے گا پھر میری امت پر یہ مصیبتیں آ جائیں گی کیسے علم چلا جائے گا ہم نے آپ سے قرآن پڑھا ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہمارے بچے اپنے بچوں کو پھر قیامت تک ہمارے بچے قرآن پڑھاتے رہیں گے تو علم کیسے چلا جائے گا آج قرآن کو لوگ علم سمجھتی نہیں حالانکہ حضور کے سامنے تو علم نام ہی قرآن کا رکھا حضور نے انہا علم چلا جائے گا صحابی نے آگے یہ نہیں کہا بیالوجی چلی جائے گی ٹکنالوجی چلی جائے گا علم چلا انہوں نے کہا کیسے علم چلا جائے گا نحنو نکرہو القرآن وَنُقْرِو عَبْنَانَا وَيُقْرِو عَبْنَاؤُنَا عَبْنَاؤُ مِلَا کیسے علم چلا جائے گا حضور ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھا قرآن پڑھائیں گے اے علم صحابی حضور نے بھی اے علم مراد لیا اور صحابی نے بھی اے علم سمجھا آج ہم اپنے بچوں کو قرآن سے بچا بچا کر جوان کرتے ہیں پوری نسل ایک جوان ہو گئی اور قرآن سے ہم نے بچا کے ان کو جوان کیا قرآن کی ہوا بھی نہیں لگنے تھی جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے ایک آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارکِ قرآن علم تو حضور نے بھی اس کو قرار دیا قرآن کو اور صحابی نے بھی یہی سمجھا تو آپ نے فرمایا فرمایا میں نے تو سمجھا تھا زیاد تم مدینہ پاک میں بڑے عالم آدمی ہو بڑے سمجھدار ہو تیری ماں تجھے روئے یہ کیا بات کر رہا ہے تو فرمایا یہ یہودی اور نصرانی نہیں ہیں جو تورات اور انجیل پڑھتے ہیں عرض کی پڑھتے ہیں تو فرمایا پڑھتے ضرور ہیں لیکن جو اس میں لکھے عمل نہیں کرتے فرمایا میری امت بھی قرآن کو چھوڑ دے گی موسیقی